دینی بیانات شرعی مسائل اسلامی وضائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی ازیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک حدیث کی وضاحت کرتے ہیں مسلم احمد کی روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے اور اس دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کا کوئی عقل نہیں ہے اس کے پاس کوئی دانش نہیں ہے وہ بس دن رات دنیا کے لیے جمع کرتا رہتا ہے جو عقل مند ہے وہ حقیقت میں آخرت کی تیاری کرتا ہے آخرت کے لیے اپنا کام کاج کرتا رہتا ہے اور عمل اپنے کرتا رہتا ہے دیکھیں جی انسان اپنا گھر اس کو سمجھتا ہے جس میں اس کی اقتدار ہو جو اس کی ملکیت ہو جس میں اس کا قبضہ ہو جب چاہے وہاں آ سکے جب چاہے وہاں سے جا سکے تو یہ دنیا تو ایسا گھر ہے کہ ہماری اقتدار میں نہیں جب ہماری موت کا وقت آ جائے گا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو معلوم ہوا کہ ہمارا یہاں کوئی اقتدار نہیں ہماری ملکیت نہیں ہمارا قبضہ نہیں ہے اس لیے آپ نے فرمایا ہے کہ اس دنیا اس جہان کے لیے کوشش کرو جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ وہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے کہ جب حکم آ جائے گا تو یہ دنیا کی زندگی چلی جائے گی یہ مال و دولت چھن جائے گا قبر کے اندر جا کے آپ کے متعلقین رشتہ دار جا کر کے وہاں آپ کو دفنا کر کے آئیں گے تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے نمازیں پڑھنی چاہیے عمل کرنے چاہیے اللہ سے دعا عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے